اب آپ نماز میں بیٹھے ہیں آپ کے مرشد آگئے آپ نے تھوڑا سا موں کر کے کہا دیا اسلام علیکم پیر جی نماز رہے گی بولیے نماز کے اندر غیر کو سلام کیا تو بھی ٹوٹ گئی غیر کا سلام لیا تو بھی بولیے نماز میں غیر کا سلام لینے سے اور دینے سے نماز نماز رب کی ہے درود نبی پہ ہے درود نبی کی یال پہ ہے ارے اگر نبی خدا کا غیر ہوتا ہماری بھی ٹوٹ جاتی ہے بولیے نا ارے دیکھنے میں دو ہیں ذاتیں دو ہیں دو کو ایک کرو گے کافر ہو جاؤ گے مگر رضا دونوں کی ایک ہے عطا دونوں کی ایک ہے محبت دونوں کی ایک ہے تازیم دونوں کی ایک ہے عدب دونوں کا ایک ہے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بغیر نماز بولیے صحابہ اکرام ہماری نماز اب صحابہ کی نماز تو دیکھیں آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں آتے صحابہ اکرام کی لمبی صف بنتی دائیں جانب تھوڑے سے کھڑے ہوتے بائیں جانب وہ لمبی صف بنتی حالانکہ شریعت کا فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ امام صاحب کے دائیں جانب کھڑا ہونے کا سواب ہے بائیں جانب کھڑا ہونے کا سواب ہے بولیے صحابہ اکرام کو یہ معلوم نہیں تھا وہ بائیں جانب کیوں کھڑے ہوتے اب صحابہ پوچھتے آشکو جواب ادھر ہے تم ادھر جاتے ہو ان کا جواب یہ تھا جو سواب کے طالب ہیں وہ ادھر جائیں ہم تو یار کے مکھڑے کے طالب ہیں ارے بائیں جانب کیوں بیٹھتے ہو کہتے اس لیے کہ یار جب بائیں جانب سلام پھیرتا ہے تو پہلی نظر یار کے مکھڑے پہ ہماری پر جائے بس یار کو دیکھیں کہ نماز قائم ہو جائے دائیں جانب پھیریں گے تو پھر چہرہ ادھر چلا جائے گا بائیں جانب پھیریں گے آشک دیکھتے رہیں گے یار کا مکھڑا ان کی دیکھ کر بھی کبھی نہیں ٹوٹی ہماری خیال سے کیسے ٹوٹے گی بولیے تو نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی بلکہ نماز میں اگر کوئی کم ہی آ جائے کوئی واجب رہ جائے نبی کی محبت اسے بھی دور کر دیتی ہے چلیں یہ بھی آپ کو بتا دیں کیا یار کریں گے آپ چار رکت والی نماز پڑھ رہے ہیں ایک واجب آپ نے چھوڑ دیا دو واجب چھوڑ دیئے آپ نے کوئی سامن غلطی کر دی چوتھی رکت میں پہنچ گئے اب آپ کو خیال آیا اور میں نے تو فلان واجب چھوڑ دیا میں نے قادہ اولا چھوڑ دیا اب آپ نے کہا باری تعالی اتنا سفر تیہ کر کے آ گیا ہوں پہلے بڑی مشکل سے آیا ہوں اب چار رکتیں ضائع جا رہی ہیں بڑا بوجھ لگتا ہے نا بندے کو باری تعالی میری چار رکتیں جا رہی ہیں ایک واجب چھوڑ بیٹھا ہوں تیری بارگاہ میں میں ایک تیری نماز میں نقص کر بیٹھا ہوں باری تعالی اب نماز توڑ کے پیچھے جاؤں یہ تو بڑا لمبا سفر ہے کوئی ایسی صورت نہیں بن سکتی میری نماز بھی ہو جائے تو بھی راضی ہو جائے رب کائنات نے فرمایا بندے اچھا یوں کرتے ہیں نماز میری نقص میری نماز میں آیا واجب تُو نے میرا چھوڑا چل یوں کر عدم سے بیٹھ جا میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ کے سجدہِ صاحب کر لے دو بار درود و سلام تو پڑھ لے تیرے نقص کو دور کر کے کامل کر کے قبول میں فرما لیتا ہوں اللہ رب العزت نے نماز کے اندر حبیب علیہ السلام کا عدب رکھا یا نہیں رکھا بولیے بولے نا جواب تو دیں اللہ رب العزت نے اپنی نماز بندے کو نہیں سکھائی وہ پاک ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ پڑھ کے دکھاتا ہے نہ وہ روزے رکھتا ہے نہ وہ رکھ کے دکھاتا ہے پاک ہے وہ خدا ہے اس نے کہا میرے مصطفیٰ یوں کرتے ہیں کہ سعودہ کرتے ہیں میری عبادت کے طریقے نے تو سکھا تیری بارگاہ کا عدب میں میں سکھاتا ہوں اور پہلا عدب سکھایا یا ایوہ اللہ دین آمانو اے ایمان والو بے ایمانوں سے بات نہیں کرتا ہوں اللہ کہتا میں بے ایمانوں سے بات نہیں کرتا ہوں اے ایمان والو تم سے بات کرتا ہوں کیوں تمہیں دولت ایمان ملی میرے مصطفیٰ کو ماننے سے ایمان میرے آقا کو ماننے سے ملتا ہے نا تو تم جب میرے مصطفیٰ کی عظمت کو مان چکے اب آؤ تمہارے ایمان بچانے کا طریقہ بھی بتاؤں ایمان مل گیا ہے میرے مصطفیٰ کو مان کر اسے بچانا کیسے ہے خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے بولیے اللہ اور اس کے رسول سے توجہ ہے اب اس کا آیت کا شان نزول مجھے اس کا سہارہ لینا پڑے گا بات سمجھانے کے لیے اس کے بیشمال شان نزول مفسرین بیان فرمائے مگر ہم ایک پہ اتفاق کریں گے عید و رضا کا دن تھا بڑی عید جسے آپ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے قربانی کے جانور زبا کیے اور خوش خوش میرے آقا کی بارگاہ میں چل پڑے کیا جا کے خوش قبری سنائیں آقا یا رسول اللہ ہم نے اپنے جانور زبا کر کے اللہ کو راضی کر لیا اللہ کی بندگی ہو گئی اللہ کی خوشنودی کو پا لیا جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے میرے آقا نے بھی اپنا جانور زبا نہیں فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے بھی قربانی نہیں فرمائی تھی رب کائنات نہیں آیا کریمان عدل فرمائی فرمایا مصطفیٰ انہیں فرما دے یہ جو قربانیاں کر کے آئے ہیں وہ فقط گوشت ہے وہ قربانی نہیں کہ مصطفیٰ تُو نے ابھی قربانی کی نہیں ہے یہ تجھ پر پہل کر کے آگے ہیں میرے مصطفیٰ قیامت تک ان کے لئے قانون بنا رہا ہوں وہ عبادت جس مصطفیٰ تجھ پر پہل ہو جائے تیرا عدب نہ رہے میں اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں عبادت نہیں جانتا رد کر دیتا ہوں مصطفیٰ فرما دے انہیں قربانیاں رد ہو گئیں پہلے تُو قربانی کر مصطفیٰ یہ تجھ پر پہل کریں میری عبادت میں مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے قربانیاں رد کر دیں کہ وہ عبادت جس میں مصطفیٰ کا عدب نہ ہو وہ عبادت بھی مجھے قبول بولیں اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ بندہ عبادت تو دھیروں کرے مگر آقا علیہ السلام کا عدب نہ کرے نماز کسی کام کی ہے بول یہ ایمان سے بتائیں وہ نماز کسی کام کی نہیں جس میں آقا علیہ السلام کا عدب نہ ہو عدب پہلا کرینا ہے محبت لا تقدمو بین یدہی اللہ و رسولہی اب غور کرنا ہے صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین کے جانور رد کیوں ہوئے قربانیاں رد کیوں ہوئیں غور کریں کیا ان کی عمریں چھوٹی تھی جانوروں کی عمریں بھی پوری تھی چھوٹیاں ٹھیک نہیں چلیں چھوٹیاں بھی ٹھیک چلیں قربانیاں بھی ٹھیک ہیں ان کی نیت میں کھوٹتی وہ صحابہ ہیں ہم جیسے نہیں ہیں ان کی نیت اللہ کے لئے خالص ہماری نیتوں میں سو کھوٹ ہماری نیت میں ہوتا ہی کھوٹ ہے قربانی بھی کریں گے دکھاوے کے لئے چودری صاحب جپان سے آئے ہیں ذرا اونٹ ملے والوں کو دکھاؤ جپان کا مال لگا ہے دل میں وہ آگی نا ریاکاری آگئی عجر ضائع ہو گیا اللہ ماشاءاللہ اللہ میں معاف فرمائے مگر نیت میں کھوٹ آجاتی ہے صحابہ کی نیت ایسی انہوں نے کیا اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی محبت میں مصطفیٰ کی محبت میں اللہ کی خوشنودی کے لئے محبت میں گئے مگر رب کائنات نے رد کر کے قیامت تک قانون بنایا کہ مصطفیٰ جس عبادت میں تیرا عدب نہ ہو وہ عبادت مجھے اپنی بارگاہ میں قبول اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ہو گئی اتنی بات سمجھ میں آگئی شان نزول سے اللہ پر تو پہل نہیں ہوئی اللہ قربانی دیتا ہے اللہ روزے رکھتا ہے بولیے اللہ زکاة دیتا ہے یہ سارا کچھ کون کرتا اللہ کے بندے اللہ فقط حکم دیتا ہے اب ان کی پہل ہوئی ہے کس پر صحابہ اکرام کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ہوئی ہے تو آیت یوں آتی یا ایو اللہ دین آمانو لا تقدمو بین یادی الرسول اے ایمان والو کبھی رسول سے آگے نہ بڑھو مگر قرآن تو بڑھو فرمایا لا تقدمو بین یادی اللہ برسول ہی اے ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو مولا تجھ پر تو پہل ہوئی نہیں ہے فرمایا بندے یہی بات تو تیری اکل میں دالنا چاہتا ہوں تو ہمیں دو سمجھتا ہے ارے ہم دیکھنے میں دو ہیں عدب ایک ہے ذاتیں دو ہیں محبت ایک ہے ذاتیں دو ہیں تعظیم ایک ہے میرے مصطفیٰ پر پہل میں خدا پر پہل ہے مصطفیٰ کی محبت میں خدا کی محبت ہے مصطفیٰ کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے مصطفیٰ کا عدب میں خدا کا عدب ہے جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا جو مصطفیٰ سے گیا کیا خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بولیے اللہ یوں بھی تو فرمایا سکتا تھا اے ایمان والو کبھی خبردار اللہ اور محمد سے آگے نہ بڑھا کرو میں دیکھیں اللہ کے ساتھ محمد ہی سجتا ہے نا گور کرے نا آپ لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد اللہ بھی اس کا ایک ذاتی نام ہے تو یہاں بھی حبیب کا نام لاتا محمد مگر نہیں لایا مقام غور ہے ایمان والو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے بولیے اگر یہاں نام لے آتا نا تو کئی کہتے چلو جی وہ نام میں ہمارے جیسے ہیں مغرب کائنات نام نہیں لایا رسول فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ رسول ہے یہ رسالت ایک منصب ہے رسالت ایک ہے تم جب بھی میرے رسول کو دیکھو تو تمہاری نظر اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ نہ جائے اس کے کھانے پینے پہ نہ جائے اس کی بشریت پہ نہ جائے تمہاری نظر اس کے مقام رسالت پہ رہے کہ وہ رسول ہے اور جب تک تمہاری نظر مقام رسالت پہ رہے گی گمراہی سے بچر ہو گئے اور اگر تم نے اپنی نظر کو اس مقام سے گراہ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے دیکھنا پہلے جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے انہوں نے یہی اور یہی بات میرے آقا کے لیے کہی گئی کہ ہم نہیں دیکھتے مگر تو ہمارے جیسا بشر ہے وہ کہتے تھے منافقین یہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے شادیاں بھی کرتا ہے تجارت بھی کرتا ہے پھر اس میں ہمیں رسول بنا دیا جاتا کہتے یہ تو ہم نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا بشر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکلاتے تھے کہتے تھے یہ ہمارے جیسا بشر ہے عرض کی مولا یہ مجھے مانتے نہیں ہیں یہ کہتے تو ہمارے جیسا ہے فرمایا مصطفیٰ تجھے اس لیے نہیں مانتے تو ان جیسا ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَرَ مِسْلُكُمْ مصطفیٰ تو اپنے زبان سے فرما ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا ہوں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَرَ مِسْلُكُمْ مصطفیٰ تو جیسے نہیں مانتے تو ان جیسا ہے تو خود اعلان کر ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا ہوں مصطفیٰ فرما مجھے اپنی خدائی کی قسم اپنی کبریائی کی قسم جب تیرے جیسا بننے کی باری آئے گی انہیں اپنی بات کی پرک خود ہی ہو جائے گی انہیں فرما ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا ہوں مگر تم میں کوئی میرے جیسا ہے تو بن کے آئے میں بھی تمہارے جیسا مگر میں پنگوڑے میں لیٹوں تو میری انگلی پہ چاند رکس کرتا ہے ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا میں زمین پہ قدب رکھ دوں تو نیچے سے گھاس اگاتی ہے ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا میں ڈوبے صورت کو اشارہ کر دوں وہ سجدہ حق چھوڑ کے پلٹ آتا ہے ہاں میں بھی تمہارے جیسا میں چودھوی راب کے چاند کی طرف انگلی اٹھا دوں اس کا سینہ چر جاتا ہے ارے میں بھی تمہارے جیسا میں اگر کسی بیمار کو اپنا لعب دہن چٹا دوں اسے تندرستی مل جاتی ہے ارے میں کسی کو پسینہ دے دوں سات پشتوں تک اس کی نسلوں سے میرے پسینے کی خشبو آتی ہے ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا اگر میں پیالہ پیلوں ستر پی جائیں وہ پیالہ ختم نہیں ہوتا میں بھی تمہارے جیسا اگر جابر کے بچے مر جائیں میں اشارہ کر دوں وہ مردہ زندے ہو کر بیٹ جاتے ہیں اگر میں بھی تمہارے جیسا میں درختوں کو اشارہ کر دوں زمین کا سینہ چیر کے میرے قدموں میں آتے ہیں میں بھی تمہارے جیسا ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھوں پر نگاہ ڈال دوں وہ کلمہ پڑھ کر میری غلامی میں آ جاتے ہیں میں بھی تمہارے جیسا کجور کے تنے پر ٹیک میں لگاؤں وہ میری محبت میں روتا ہے ارے میں بھی تمہارے جیسا ہرنی کو دکھ کھا جائے وہ میری بارگاہ میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارتی ہے میں بھی تمہارے جیسا ارے درخت اپنا دکھ مجھے بتائیں جانور اپنا دکھ مجھے بتائیں ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا ہوں تم کو میرے جیسا تو بن کے دیا دے میں بھی تمہارے جیسا ہوں آئے تو صحیح کوئی بن کے تو دکھائے بھئی دیکھو تم کہنے کو تو سارے کوئی ایک بھی بن کے دکھا دے ارے نبی جیسا تو دور کی بات ہے نبی پہ قرآن اترا قرآن کی ایک آیتی بنا کے لے آؤ ارے مصطفیٰ جیسا بننا تو اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی تو بڑی دور غزمت کی بات ہے ساری کائنات اپنی تہارتوں کو تہارتوں کا وضوح کر کے لے آئے ارے تہارتوں کو تہارتوں سے دو کے لے آئے میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ جیسی بیٹی کسی کی نہیں ہے میرے مصطفیٰ جیسا بننا تو دور کی بات میرے آقا کے نواز سے حسنو حسین جیسے بیٹے کسی کی نہیں ہیں ارے میرے آقا تو بڑی دور کی بات ہے ساری کائنات مل جائیں ایک بلال بنا نہیں سکتی مصطفیٰ جیسا بننا تو دور کی بات ساری کائنات مل جائیں سارے گوث مل جائیں کتب مل جائیں عبدال مل جائیں اوطاعت مل جائیں ایک صحابی نہیں بنا سکتے ہو مصطفیٰ کی مثل کیسے بناو گے میرے مصطفیٰ کا ایک صحابی اس کی مثل کوئی نہیں بن سکتا عقل کے گوڑے نہ دڑاؤ تمہاری عقل چھوٹی فاہم چھوٹے ادراک چھوٹا میرے مصطفیٰ کا مقام بڑا ہے عقل تمہیں گمراہ کر کے مار دے گی عقل ایار ہے سو بھی